جہاں سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا آپ کی اس چینل جے کے ایکزامز میں اور آج ہمارا ہے کلاس ایٹھ کس کا جے کے ایس ایس بی پنجائت ایکاؤنٹس ایسسٹنٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا پارٹ 3 پڑھنے جا رہے ہیں کس کے ہمارے کانوشوشن میں کانوشوشن میں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہم نے ابھی تک کانوشوشن فارمیشن پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے کانوشوشن کے سائلنٹ فیچرز پہ مطلب پوری طریقے سے آپ کو سکھائے اور اس کے بعد ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم کانوشوشن کے ایمپورٹن سورسز ہمارا کانوشوشن کہاں سے بنا ہے اس پہ پوری طریقے سے ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارا کانسٹیشن کہاں کہاں سے امپورٹ کیا گیا اب اگر بات کریں گے میں ان چیزوں کو آسانی سے آپ کو یاد کرنے کے طریقے بتاؤں گا سب سے پہلے اگر ہم برٹن کی بات کریں گے برٹن کی اگر بات کریں گے تو برٹن سے ہمیں کیا ملا ہے پارلیمنٹری فارم آب گورنمنٹ جو میں نے کل والے ویڈیو میں آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ پارلیمنٹری فارم آب گورنمنٹ انڈیریکٹ کوششن آ سکتا ہے کس کے میں سائلنٹ فیچرز میں اب یہاں پر میں نے اگزیمپل بتا دیا آپ کو کہ پارلیمنٹری فارم آب گورنمنٹ برٹن سے ہمیں ملا ہے تو اب پارلیمنٹری فارم آب گورنمنٹ میں کیا ہوتے ہیں لوگ سبا اور راج سبا جس کو لوگ سبا اور اپر ہاؤس کے نام سے بھی جانا جا سکتا ہے اب یہ چیز تو پارلیمنٹری میں ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ میں تو ان دونوں چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں بائی کیمرالیزم بائی کیمرالیزم کیا ہوتا ہے دو ہاؤس ہوتا ہے یہ کہاں سے ملا ہمیں برٹن سے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ملا ہے برٹن سے رول آف رلا یہ ہم نے وہاں پر امپورٹ کیا اس کو بچے سمجھنے میں گلتی کر دیتے ہیں اس چیز کو آسانی سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اگزیمپل بتا دوں گا آپ مان لو یہاں پر ہم اگزیمپل دے دیں گے موڈی جی کا رول موڈی جی کا رول تو مطلب یہ ہو گیا موڈی کا راج موڈی کا راج ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے رول آف لا اگر ہم یہاں پر اس طریقے کو مطلب پوری طریقے سے یہ رول آف موڈی یہاں پر لکھیں گے تو موڈی کا راج اب اگر اسی چیز کو یہاں پر لکھیں گے تو رول آف لا مطلب یہاں پر قانون کا راج چلتا ہے کوئی بھی تاناشا یہاں پر نہیں ہے جو پوری طریقے سے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے رول آف لہ کانون سب سے بڑا ہے یہاں پر ہم نے یہ کنٹری میں یہ کہاں سے لائے ہم نے بیٹن سے اس کے علاوہ آفیس آف سی اے جی یہ پوائنٹ میں آپ بھی لکھ لیے آگے آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کو پوری طریقے سے یہ ایکسپلین کر دوں گا کیا ہے کیونکہ پولیٹی کے ایسے ٹاپکس ہے کہ سارے ایک ساتھ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے دیکھ کے جاؤ ریمیمبر کرتے جاؤ میں آپ کو ایکسپلین بات میں کر دوں گا کیونکہ سارے ٹرمیلز اگر یہاں پر ایکسپلین کریں گے تو ایٹ فل بکم مچ کمپلیگیٹڈ اب اگر یہاں پر بات کریں گے سنگل سٹیزنشپ کی یہ بھی ہمیں بریٹن سے ملا ہے مالو اگر کوئی کشمیر کا بندہ ہے تو اس کے پاس ایک سٹیزنشپ ہوگی اور اگر بھارت مطلب اور اب وہ انڈیا میں بھی رہتا ہے تو اس کے پاس دوسری سٹیزنشپ ہوگی جیسے ایس پر ایس ایس کنسر اگر ہم ایس ای کی بات کریں گے تو وہاں پر کوئی بھی سٹیٹ میں کوئی رہتا ہے تو اس کو سٹیٹ کی سٹیزنشپ ہوگی پھر وہ امریکہ میں رہتا ہے آٹومیٹکلی تو اس کے پاس دوسری سٹیزنشپ ہوگی وہ ہے امریکہ کی تو دو سٹیزنشپ ہوتی ہیں امریکہ میں بہت اگر بات کریں گے انڈیا میں انڈیا میں چاہے یو پی میں رہتا کئی پر بھی رہتا ہو اس کے پاس ایک ہی سٹیزن شپ ہوگی that is سٹیزن شپ آف انڈیا تو یہاں پر ہوتی ہے سنگل سٹیزن شپ یہ ہم نے کہاں سے امپورٹ کیا بریٹن سے اب بات کرتے ہیں اس کے علاوہ یو ایسے کی یو ایسے کیا ہے یو ایسے یونیٹی سٹیٹس آف ایمریکا یونیٹی سٹیٹس آف ایمریکا سے ہم نے کیا امپورٹ کیا فنڈامینٹل رائٹس فنڈامینٹل رائٹس ہمارے سیلیبس میں ہیں اس کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ یہ مت سوچ لینا کہ یہ ٹوپک ہمارے آوٹ آف سیلیبس ہیں ان سے کوششن ڈیریکلی آ سکتے ہیں I will give you the guarantee کیونکہ یہ ٹوپک انہوں نے ایسا چھوڑا ہے سیلیبس میں چینج کر کے اس پر ڈیریکلی کوششن بن سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی مطلب اچھل لیے مت ہمارے پاس جو نوٹس بھیج رہے ہیں ان پر نوٹس بناتے جائیے آپ کو چنتہ کھانے کی کوئی زورت نہیں ہے I hope we will do each and every penny with keen interest تاکہ ہماری سیلیبس ہونی چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی ورڈ دیا ہے کہ جھے کی ایکزاملز کی طرف سے میکزیمم سیلیبس ہونی چاہیے اور اب اگر یہاں پر بات کریں گے تو ہمارے پاس کیا آگیا ہے فنڈیمنٹل رائٹس مان لو آپ کو جا کے آپ فنڈیمنٹل رائٹس پڑ بھی لوگے آپ کو کل جا کر وہاں پر کوچن آگیا from which part of the world constitution we have imported the fundamental رائٹس so if you will not study this you will not be able to answer the fundamental رائٹس that very question that I have told you right before اب اگر بات کریں گے یہاں پر judicial review کی دوسرا point جو ہم نے یہاں پر USA سے import کیا وہ ہے judicial review یہ چیز سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک box بنایا ہے اب اس چیز کو میں سمجھاؤں گا آپ کو پوری طریقے سے مان لو پارلیمنٹ نے کوئی بھی لا بنا لیا ٹھیک ہے پہلے بل لائی بل کو پاس کروا دیا اس کے بعد وہ لا بن گیا جیسے citizen amendment act جو بن گیا c.a.cab جو تھی پھر وہ c.a.a بن گیا مان لو یہ چیز اب اگر کسی بھی جگہ لوگوں کو لگا کہ یہ ہمارے constitution کے خلاف ہو رہا ہے جیسے کہ شاہنباق دہلی وغیرہ میں پورے دیش میں پروٹسٹس ہوئے تھے لوگوں کو لگا تھا کہ یہ پوری طریقے سے دیش کے خلاف ہے یعنی کہ ہمارے security کے خلاف ہے so for that reason لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے petition file کیا کہاں پر سپرنگ کورٹ میں تو سپرنگ کورٹ اس کو review کرے گا judicial review کرے گا کہ کیا یہ قانون صحیح بنا ہے لوگوں کے لئے یہ غلط بنا ہے اگر یہ غلط پائے گی تو اس قانون کو reject کیا جائے گا اگر یہ صحیح بنا ہے سپرنگ کورٹ اس کو accept کرے گی تو یہ قانون accept کیا جائے گا that is the card judicial review یہ چیز ہم نے اہماریکہ سے import کیا ہے اب اگر بات کریں گے اس کے بعد اور ایک چیز ہے وہ ہے independent subjudiciary جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو سکھایا کل والے ویڈیوز میں تو وہ آئی ہوپ کہ وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ independent subjudiciary مطلب سپرنگ کورٹ ہائی کورٹ ان کے اوپر کوئی بھی دباؤ نہیں بنا سکتا گورنمنٹ کا یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ written constitution میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہمارے پاس written constitution ہے lengthiest constitution ہے اور کچھ countries کے پاس non written constitution ہوتا ہے اور جو ہم نے یہ written constitution یہ کہاں سے import کیا ہے ہم نے USA سے import کیا ہے now moving to the next country that is USSR اب یہاں پر آپ کو یاد رکھنے کی طریقے بتاتا ہوں امریکہ سے اگر ہمیں fundamental writers ملے ہیں تو رائشہ سے ہمیں fundamental duties ملے ہیں اس طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں now moving to the airline airline سے ہمیں کیا ملا ہے DPSP اس چیز کو میں بعد میں پورے explanation کے ساتھ سمجھاؤں گا بھٹ یہاں پر آپ یاد رکھ لیئے directive principle of state polices تو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملا ہے airline سے لیا ہے اب اگر بات کریں گے کینیڈا کی تو کینیڈا سے ہمیں کیا ملا ہے federal system اور residential powers federal system اور residential powers کو ہم آگے آنے والے lectures میں پوری طریقے سے discuss کرنے والے ہیں یہاں پر اتنا یاد رکھ لیجئے کینیڈا سے ہمیں دو چیزیں import ہوئے ایک federal system ایک to residential وال powers اب آتے ہے australia پہ australia سے ہمیں کیا ملا ہے concurrent list جو ہمارے constitution میں concurrent list پائے جاتا ہے وہ چیزیں ہمیں australia سے import کیا اب یہ concurrent list کیا ہوتا ہے یہ وہ topics ہوتے ہیں جن topics کے اوپر state government اور central government دونوں مل لاب بنا سکتی مطلح یہ بھی لاب بنا سکتے یہ کوئی لول لاب بنا سکتے تو ان چیزوں کو کیا بولتے ہے concurrent list دونوں کے بیچ میں concurrent ہوتی ہیں جرمنی سے ہمیں چیز کو آپ کسی یاد رکھ سکتے جرمنی کو یاد آتے ہی آجاتا ہے یاد ہٹلر ہٹلر یاد آتے ہی آجاتا تانہ شاہی تانہ شاہی مطلب پوری تاری سے مطلب ڈکٹیٹر شیپ جب آپ کو یاد آتے ہے تو اس نے لوگوں کے اوپر بہت زلم کیا لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس کو ڈینے کیا ہے جرمنی ہٹلر فنڈیمنٹل رائٹس توڑ دینا اب ہم نے جرمنی کے کانوشوشن سے کیا امپورٹ کیا سسمنشن آف فنڈیمنٹل رائٹس جورنگ ایمرجنسی یہ چیز اب یاد رہے گی جرمنی سے ہم نے کیا امپورٹ کیا سسمنشن آف فنڈیمنٹل رائٹس جورنگ ایمرجنسی یہ کوچن آپ بھی سکتا ہے اب اگر بات کریں ساؤتھ اپریقہ کی ساؤتھ اپریقہ سے بہت سال تک قبضہ رہا پوری طریقے سے دیفرنٹ کنٹریز کے انڈر رہے ان کی حالات کبھی کبھی صحیح نہیں تھی ابھی بھی آپ دیفرنٹ اسپیکٹ پر دیکھو گے تو ان کی حالات پوری طریقے سے نورمال سی پر نہیں ہیں فر دیٹ ریزن ان کو کیا کرنا پڑا ان کے پاس جو ان کے پاس کانٹریشن تھا بار بار اس میں چینجز لانے پڑے تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے ساؤ افریکہ کے لوگوں کے جو کانٹریشن تھی وہ ایمپروڈ نہیں تھی تو ان کو کیا کرنا پڑا بار بار کانٹریشن میں ترمیم لانے پڑے تو ہم نے ساؤ افریکہ دینا اگر آپ اچھی لگتی ہے تھائن کیو and thank you have a nice day